مدرس ہائی کورٹ میں ایک نام بھی جائے کہ ان کو ہائی کورٹ کا جج بناو تو موڈی سرکاریہ بولتی ان کے نام سے ہم متفق نہیں ہیں اتفاق نہیں کرتے اس لیے کہ اس جس صاحب کو جج کا سپریم کورٹ نے بھی جایا کہ ان کو جج بناو تو گورنمنٹ لکھ کے بھی جاتی کہ یہ وہ صاحب ہیں جو فیس بک پر موڈی کے خلاف لکھے اس لیے ہم ان کو جج نہیں بنائیں گے ہم خبول نہیں کرتے ان کو کہاں کے چننائی کے مدرس ہائی کورٹ کے اور پھر سپریم کورٹنس کے جواب میں کہا کہ اگر کوئی پرائیم منسٹر کے خلاف کوئی مضمون شیئر کرتا ہے اس کی بنیاد پر آپ اس کو جج سپ سے ڈینائی نہیں کر سکتے سپریم کورٹ نے جواب میں کہا انہوں نے پیپر میں میڈیا میں دے دیا اور ایک ایک جج صاحب کو میں نے ایک وکیل کوئے جو بھی تھے ان کو جج نہیں بنایا بی جی پی نے خبول نہیں کہ کیوں کیونکہ انہوں نے سی ڈبل اے خانون کے خلاف سوشل میڈیا پر لکھا اچھا حیرت کی بات ہی ہے حیرت تو نہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جی پی مہیلہ مورچہ کے ایک لیڈر ہے اور انہوں اپنے ٹویٹر یا جو بھی ہے انہوں اپنے چوکیدار لکھی اپنے نام کے ساتھ اور وہ بی جی پی مہیلہ مورچہ کی ہیں انہوں نے عیسائیوں کے مذہب تبدیلی پر جھوٹ لکھا ان کو جج کے لیے خبول کر لیے موڈی جی ان کو اب آپ بتائیے پھر کیا ہو رہا ہے جڑی شریح ہمارے ملک میں سنویدھان اور آئین کے لحاظ سے آزاد رہنا چاہیے اب جب آپ اس طرح کے لوگوں کو جج نہیں بننے دے رہے اور ایسے لوگوں کو آپ جج کو بنانا چاہتی ہیں تو پھر آپ خود فیصلہ کر لے عوام فیصلہ کر لے میرا ماننا یہ ہے کہ عدلیہ انصاف کرتا ہے عدلیہ آزاد ہے بھارت کی آئین کے مطابق تیوری آف سپریشن آف پاورز میں ایگزیکیوٹیو انڈیپنڈنٹ ہے لیجیس لیچر انڈیپنڈنٹ ہے جڑیچر انڈیپنڈنٹ ہے مگر یہاں پر دیش کی بی جی پی کی سرکار کچھ اور کر رہی ہیں